نورِ خدا آ کر آنکھوں میں سماجانا یادر پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری طلبت کو لیلہ حاضرہ کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا الحمدللہ جزاکاللہ بہت نوازش بہت شکریہ ایک اور اپیسوڈ کا آغاز مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 11 اور آج کا اپیسوڈ اس لیے بہت اہم کہ آج الحمدللہ یہ پہلا سیمی فائنل ہے جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں یا کمرہ بلول سے روزانہ چھے نشستے ہو گئیں دو ٹیمز کے درمیان مقابلہ یعنی بارہ ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا چھے ٹیموں کی روانگی تہپ آگئی اب جو چھے ٹیمیں آگے کے مرحبے کے لئے کالیفائی کر گئی ہیں آج کل اور پرسوں ان چھے ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے جن میں سے پھر تین ٹیمیں ظاہرے فاتح ہوں گی اور تین کا سفر ختم ہو جائے گا پھر جو تین ٹیمیں فاتح ہوں گی ان تین ٹیمز کے درمیان انشاءاللہ فائنل ہوگا تو یہ ترتیب ہے میں بہت شکر گزاروں آپ سب کا اس سفر میں ہمارے ساتھ رنے کا تمام در پارپنٹس کا اے آر وائی کیو ٹی وی کا جناب حاجی عبدالروف صاحب کا جناب عامر فیازی صاحب کا ہمارے جو سپانسرز ہیں ان کا فوڈ بستی کی جانب سے تینوں پوزیشن ہولڈرز کے لیے تینوں پوزیشن ہولڈرز جو ٹیم ہیں ان کے لیے ججز کے لیے میزبان کے لیے ہوم اپلائنسز اور گفٹ ہیمپرز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ القبیر ٹاؤن کے چودری اورنگزیب کیت صاحب کی جانب سے تینوں پوزیشن ہولڈرز ٹیم کے لیے کیش پرائز ہے میں سب کا بہت بہت شکر گزاروں کہ آپ کا کسی بھی اعتبار سے اس بزم میں اس نشست میں اس مقابلے میں ہمارے ساتھ تعاون ہے آج مقابلہ ہے کن دو ٹیموں کے درمیان آج ہے صاحب کراچی با مقابلہ گلگت بلتستان دونوں اپنے اپنے رسپیکٹیو راؤنڈز کے وینرز ہیں اور آج ہے کراچی با مقابلہ گلگت بلتستان یعنی کہ ٹیم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کراچی با مقابلہ گلگت بلتستان گلگت بلتستان کی ٹیم کے کپتان ہے جناب شفاقت علی فریدی الحسینی صاحب اور سات پارٹسپنٹس ہیں حسن عبداللہ فیضا احمد جعفر حسین قصوری اور ٹیم کراچی کے کپتان ہیں ہمارے حردل عزیز جناب قاری محسن قادری صاحب اور ان کے ساتھ ہیں جناب عبدالباسد افسار رحیم اور سنا اللہ صاحب ہمارے ساتھ جد صاحبان بھی ترشیف فرما ہے تین وہی جن کو آپ مختلف یعنی کہ تقریباً ہر اپیسوڈ میں یا مختلف اپیسوڈ میں دیکھتے رہے ہیں اور مستقل حصہ ہیں ہماری بزم کا اور جس طرح ہم نے کہا کہ ہم نے ایک اس دفعہ یہ بڑا اچھا ایک ترمیم کی پینل میں کہ ایک شخصیت کسی بھی یعنی ایسے شعبہ سو جو ناد خانی سے کسی طریقے سے وابستہ ہو لیکن ذرا ہٹ کر بھی ہو تاکہ ذرا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بھی ایک اپنین آسکے تو آج ہماری جو شخصیت ہیں شعبہ تدریس سے آپ وابستہ ہیں کیو ٹی وی کا ایک انٹیگرل پارٹ اور ممتاز کولن ہیں جو ڈیریکشن سکولز ہیں ان کے آپ ڈیریکٹر ہیں جناب پیرزادہ سعید عتیق الرحمان صاحب سر خوش آمدید اور بہت شکریہ بہت نوازش آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ اور ہمارے جو دیگر تین مہمانہ نے گرامی ہے جناب الہاج افضل نوشائی صاحب سر بہت شکریہ بڑا اچھا سفر گزر رہا ہے آپ لوگ کے ساتھ بلکہ وقت کا احساس نہیں ہو رہا اور دیکھیں اب سفر اپنے اختتام کی جانب آدھس زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے اب آج کی اس نشست کے بعد تین اور نشست ہیں شے ہم گزار چکے ہیں اس میں آپ بھی بڑا خوبصورت رنگ بھر رہے ہیں جزاک اللہ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی عزت رکھے انشاءاللہ جناب پروفیسر عبدالعو گروفی صاحب حضور always a pleasure and welcome to the semi-finals اور انشاءاللہ بہت اچھا سفر رہے گا یہ اور ہمارے ہر دل عزیز کیا کہنے سلمان بھائی کے جناب سید سلمان کونین صاحب سر welcome to the semi-finals تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اب semi-finals کا آغاز کیا کراچی سے کرنے گلگت سے کرنے اگر کوئی والنٹر کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا لے کوئی ٹیم پھر میں خود بلالوں غاری صاحب جیسے ہم چاہیں تو آپ کی ٹیم سے آغاز کر سکتے ہیں غاری صاحب چلنے جا تو کراچی کی ٹیم سے آغاز کرتے ہیں مرہ بھائیہ مصطفی سیزن 11 کے پہلے semi-finals کے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں ٹیم کراچی کے جناب افسار رحیم آئیے گا آپ سب جانتے ہیں میں صرف quickly format آپ کو بتا دوں کہ پہلا راؤنڈ وہی ہے کہ جس میں ایک ایک ناتخہ آئیں اپنی پسند کی ناتخہ ایک شیر پڑھیں گے اور پھر جسا ساہمان اس میں مارکز دیں گے چلا آئیے افسار بسم اللہ جو عشق محمد کا لیے افسار بسم اللہ لیے افسار بسم اللہ لیے افسار بسم اللہ نہیں ہے انسان صحیح صاحبِ کردار نہیں ہے انسان صحیح صاحبِ صاحبِ کردار نہیں ہے ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد محمد ہم کو قیامت میں بچا لیں گے محمد محمد نہیں ہے وہ لوگ ڈرِ جن کا مددگار نہیں ہے محمد 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 سر رفی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھائی سیمی فائنل کے میار کا لگا آپ کو بالکل میار کا لگا اور دکھنے میں ایسے لگتا ہے بہت ہی آسان سی طرز ہیں مگر اس کو پڑھنا خاصا مشکل ہے اور انہوں نے بہت اچھا نہیں بھایا فیڈ ڈاؤٹ جو ہے نا وہ اس میں نا ایک ہی فریکونسی آنے چاہیے آواز آج 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 یہ نہیں ہونا چاہیے آواز آج اندر آپ جہاں بھی نا ڈرح 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 یہ وائی بریشن اچھی بات نہیں ہے ٹھیک بعض اوقات بعض اوقات جب ہم حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں وہاں پر ایک کا خوف دکھانے کے لیے وہاں پر بعض اوقات وائی بریشن ضروری ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک مگر اس میں نہیں ہے لیکن اوورال بڑا لطف آیا اس بچے سر ماشاءاللہ اب سار رحیم نے بہت شاندار پڑا ان کی بہت پیاری آواز ہے میٹھی آواز ہے سوریلی ہے ترنم سے آپ نے پڑا اچھا میں نے نوٹ کیا کہ جب آپ نے پہلا مصرہ پڑا جو عشق محمد کا طلبگار اچھا اس میں صرف مائک کا تھوڑا مجھے فیل ہوا کہ جیسے مائک آپ کا زیادہ قریب تھا اچھا ایک اور وہ لوگ ڈریں جن کا آپ نے کہا اور جب ریپیٹ کیا آپ نے کہا کہا تو بس باقی اوورال بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے ٹھوڑا تھا ایکسنٹ کا مسئلہ ہے جس وجہ سے تلفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ پاک نے آپ کو بہت زبردست لہن دیا ہے اس پہ آپ تھوڑی سی مشک کریں میں سمجھتا ہوں پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے بہت کمال آتا تھا اس کے حساب سے تھوڑا سا لوگ پرفارمنس ہے لیکن سبحان اللہ بہت اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میری پہلی حاضری ہے جس طرح آپ نے کہا سب سے پہلے تو حاجی عبد الرحوس صاحب کو مبارک بات ہے عامل فیاضی صاحب کو اور آپ کو اس لیے صدحہ مبارک بات کہ آپ وہ برکتیں سمیٹ رہے ہیں جو ان آیات خسروانہ سے آپ کے دامن کو بھریں گے انشاءاللہ میں جس طرح اساتذائی فن بیٹھے ہیں تو ایک طفل مکتب کے حساب سے ہی یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو آپ کا انہماک دیکھا نہ تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر ٹیکنیک میں کوئی کمی ہے بھی تو روحانیت میں میرے حبیب ضرور کرم فرما دیں گے اور آپ نے جس طرح سووری محاسن کو اپنے جملو سے عراستہ کیا ہے میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کیپٹن کو صدحہ مبارک بات پیش کرنا چاہوں شکریہ جزاک اللہ کراچی سے آغاز ہو گیا پہلے سمی فائنل کا جناب جعفر حسین قصوری صاحب آئیں گے جن کا تارکہ ہے گلگل بلتستان کی ٹیم سے آئیے خوشبو ہے دو آلم میں تیری اے گلے چھیدہ تیرے اوساف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے تجھ سا کوئی آیا ہے تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ خوشبو ہے دو آلم میں تیری اے گلے چھیدہ جناب سلمان بھئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت ہی ڈوب کے اور انتہائی بحبت سے پڑا اور سور میں گنہ ہوا الحمدللہ بہت خوب سر ایک تو میری پسندیدہ نات ہے اس کے ساتھ میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اس پوری آپ کی حاضری کا نچوڑ اس ایک جمعہ میں ہے کہ یقیناً ارنگ نشینان عالم کا سرور سید عالم کے سرور ہونے میں ہی ہے بے شک بے شک اگر اس کی تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ جتنا حسن کائنات میں موجود ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کا لطف اسی وقت ملے گا جب اس حسن کو حصہ جناب رسول اکرم سے ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے با با ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھے بیس میں بھی اچھی آواز لگی اوپر بھی اچھی آواز لگی شروع میں جب پڑا ہے تو بڑا امپریس کر رہے تھے جب انترہ اٹھایا ہے تو خراش آئی ہے آئی ہے نا بیٹا آپ کے خراش آئی ہے اور مگر جب اس کو دہرایا تو نہایت خوبصورت کر کے پڑا پہلی دفعہ خراش آئی ہے مگر دوسری دفعہ وہ خراش دور ہو گئی تو نہایت تھا اور واپسی پہ ایک جگہ ہلکا سا نوٹ ایک تھوڑا سا بھی تھا اور بڑا ہی لطف آیا اپنے رینج کے حساب سے اپنی آواز کے حساب سے اپنے ایک وہ خرج رکھا اور اور الحمدللہ الحمدللہ جیسے پیر صاحب نے آپ کو نہایت اچھی الفاظوں میں دعات دی ہے میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں سر کیا پہلے پارٹسمنٹ کی نسبت کیسا لگا سبحان اللہ بہت خوبصورت جی روفی صاحب نے جیسے فرمایا اس کے علاوہ آپ کا فیڈ آؤٹ اور فیڈ ان بڑا پیارا ہے رجاؤ کے ساتھ آپ نے پڑا ہے ماشاءاللہ شکریہ جناب بہت نوازش پہلے سیمی فائنل کا آغاز ہو گیا ہے بریک کے بعد پہلے سیمی فائنل کے دوسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ جناب کو شامدید کہتے ہیں آپ کو یہ دوسرا راؤنڈ ہے سخن در سخن یہاں کراچی یہاں گلگل بلتستان اور ایک کلام کا میں آغاز کروں گا جس میرے ختم کرنے کے بعد راؤنڈ کا آغاز ہوگا اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے جو کہ حصل پڑھنے والے تب آتے ہیں جس حرف سے میں ختم کروں گا ماں سے انہوں نے آغاز کرنا ہوگا پھر جس حرف سے آپ ختم کریں گے آپ نے آغاز کرنا ہوگا بس یوں مختلف ہو گئی ہے اس راؤنڈ کی نویت ان چار پروگرامز کے لیے سیمی فائنلز اور فائنل کے لیے کہ اس سے پہلے صرف استائی یاگرم یوں میں کہہ لوں کہ کسی بھی نات کی جو پہلی لائن ہوتی صرف وہ ہی کہی جا سکتی تھی لیکن اب جو ہے وہ انترے پہلی لائن بھی کہی جا سکتی ہے یہ ایسا ہی ہے لیکن اچھا جب انترہ پڑھا جائے تو انترے کا پھر پورا شیر پڑھیں انترے کی ایک لائن ہی پڑھیں کیا کہتے ہیں آپ جد صاحبان ایک لائن پڑھیں تاکہ زیادہ کلام آسکیں تین میرٹ میں کیونکہ وہ برنا تھا پھر تین چیزوں پائیں گے تین میرٹ میں تو ایک لائن انترہ پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن آزادی آپ کو کیا کس بھی پڑھ سکتے ہیں پہلے جاتا ہے صرف آپ نے اسٹائی ہی پڑھنی ہے اچھا اسٹائی بھی پڑھ سکتے ہیں کیا سانی بھی پڑھ سکتے ہیں یا کلام کی پہلی لائن یا انترے کی پہلی لائن ایسا ہی ہے نا مصر ہے سانی نہیں نہیں یعنی آغاز مصر ہے سانی سے تو نہیں کر سکتے نا یہ پوچھ رہا ہوں تو انترے کا بھی پہلی لائن ہی ہوگی اور اگر رستائی ہوگی تو اس کی بھی پہلی لائیں تاکہ کوئی ابحام نہ رہا ہے یہ سیمی فائنلی سے میں نے کہا اس کو بالکل ہم واضح کر دیں اور اگر کسی نے کوئی حرف سے آغاز نہیں کنا کر پئے کوئی ٹیم تو ٹائمر میرے سامنے ہیں ہم پانچ سیکنڈز گن کے انتظار کریں گے ورنہ اس ٹیم کا ایک کوئنٹ منس ہو جائے گا اور پھر جو فریقیں مخالف ہوگا اس کو وہی حرف سے آغاز کرنا ہو اور پھر مقابلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ ایسی طرس سے بسم اللہ کریں انشاءاللہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ ایسا تجھے خالق ہم سوے حشر چلے گے شہ ابراد کے ساتھ قافلہ ہو گرمان ہے تیری نایات کا دیرا میرے گھر میں نگاہ لطف کے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نصیمہ جانے بے بتہا گزرکم نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اے رسول امیم خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں نہیں ہے کوئی دنیا میں غمارا یا رسول اللہ ہوسے جا ہو ہشم دل سے نکالی میں نے رائٹ جناب بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا آپ نے یہ آخری ہوسے لیکن حیرت انگیز طور پر جنہاں سے آغاز کیا میں نے اس کلام سے مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ وہ ہی تھا بڑا واضح طور پر آپ نے الف سے آغاز کر دیا جناب اس سے پہلے کہ میں جس ساہمان کی طرف جاؤں اس سے بھی ایک سیجیشن ہے باقی تو آپ لوگ کی مرضی ہے یہ سیجیشن پہلے بھی کہتا رہا ہے کہ آپ دو لائنیں نہ پڑھیں اس کی ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ رول نہیں ہے کہ ایک لائنیں پڑھیں دوسری لائنیں پڑھیں تو آٹومیٹکلی آپ فریقے مخالف کو اور ٹائم دی رہے ہیں اور سوٹ لے تو آپ ایسا کیوں کریں گے تو اس لیے جناب سر رفیزاں پڑھنے میں اور یہ بچوں نے بہت اچھا پڑھا ہے ریلیٹیپلی ان سے بھی اچھا پڑھا ہے ہاں اچھا ہے انہوں بھی اچھا پڑھا ہے مگر وہ بڑی ٹو دی پائنٹ اور وہ جلدی جلدی چلیں ہیں مگر وہ جو پہلے ایک غصف کر گئے نہیں ہیں وہ کمی پوری نہیں ہوئی ان کی ہاں تو میرے اس لحاظ سے ان کا پلڑا بھاری ہے یہ گلے پڑھ گیا ہے ہم سر بالکل صحیح کہا انہوں نے کافی کوشش کی لیکن انہوں نے چانس نہیں دیا ٹیم نے اور بڑی اچھی ایفرٹ بہت اچھا پڑھ رہا ہے ماشر ہم سر جی جی ایک دفعہ ہماری کراسی کی ٹیم نے مس کر دیا ہم پانچ پانچ کلام آپ نے پڑھے ہیں ہم اور ایک دوسرے کو آپ نے ٹاف ٹائم دیا ہے بہت اچھے ہم شکریہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹاف ٹائم دے یا میں نے ٹاف ٹائم ہے ہاں جی اس طرح بڑا اچھا امپرووڈ فیڈ آؤٹ بڑا اچھا بچے انہوں نے دیا شکر الحمدللہ سیمی فائنل میں نا لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ٹائم ہے ان کو یہاں تک پہنچنا چاہیے الحمدللہ سر دونوں ٹیمز لائے کے ساتھ تحسین ہیں لائے کے ساتھ خیراج ہیں جتنے اچھے انداز سے عدب سے سلیکے سے طریقے سے انہوں نے پڑا اور الفاظ کو کیچ کیا ظاہراً ایک مسٹیک ہمیں نظر آتی ہے اور یقیناً اس کا بھی ازالہ ہوگا میں صرف ایک ہی جملے میں اس پورے جو ہے آپ کا یہ پروگرام یہ سیگمنٹ اس کو سمیٹنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس انداز میں ملکے پڑا ہے اور حاضر دماغی سے پڑا ہے بنو نجار کی بچیوں کی شہزادیوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ جناب دوسرے لارے اپنے اختیاروں کا پہنچ گیا اور مظاہر ایسا لگتا ہے کیونکہ جس طرح ہم کہنا ہے کہ ہر راؤنڈ میں جو مجموعی تاثر ہے اور جو بنیادی تاغاز ہیں ان کے نمبر تو ہیں ہی لیکن ہر راؤنڈ کے جو نمبر کا میجر پوشن ہے وہ اس راؤنڈ کے فارمیٹ پر بیس کرتا ہے اور اس راؤنڈ میں بہرحال اس حرف سے آغاز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا بہرحال ایک پوشن ہے کتنا ہے وہ دس سیبن تیہ کریں گے لیکن اس کی بہرحال اپنی ایک امپورٹنس ہے سو وہ ذرا سی ایک چیز لیک ہو گئے اب دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی بہت بھاری پڑتی ہے یا نہیں اتنا بڑا مسدانی ہوتا یہ دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے راؤنڈ میں جائے وہ ایسا لگا ہمیں کومنٹ سے کہ یہ ٹیم آگے رہی تھی اس راؤنڈ میں لگ رہا ہے کومنٹ سے فیصلہ تو ہم نہیں کر رہے جائے رہے ہیں کہ یہ ٹیم آگے ہے تو اس سے ایک نتیجہ آخص کیا جاتا ہے کہ مقابلہ اچھا چل رہا ہے ابھی ایسا نہیں کہ ون سائرڈ ہو گیا ہے یک طرفہ ہرگز بھی نہیں ہوئے اور ابھی تو آدھا مقابلہ باقی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تیسے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کراچی با مقابلہ گلگت پہلا سیمی فائنل جاری ہے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں مرحبایا مصطفیٰ سیزن ایلیون کا پہلا سیمی فائنل کراچی با مقابلہ گلگت جاری ہے اور ابھی تک دو راؤنڈ ہوئے ہیں اور ایک راؤنڈ میں ایک اور ایک راؤنڈ میں دوسری ٹیم سبقت لے جاتی بھی بظاہر نظر آئی ہے اس سے نتیجہ خص کیا جا سکتا ہے کہ مقابلہ اچھا جاری ہے دیکھتے ہیں اس راؤنڈ میں کیا ہوتا ہے کیا یہ راؤنڈ مقابلے کو ایک طرف لے کر جائے گا یا کیا ہوگا لیٹس سی اس راؤنڈ میں ظاہر ہے ہمارے جس سیبان میں سے ایک کلام کا آغاز کریں گے اور ہمارے ٹیمز میں سے جو ایک فرد ہیں وہ اس کلام کو آگے بڑھائیں گے ایک ایک لائن پڑھی جائے گی اور اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہوگا ظاہر ہے اس میں بنیادی تقاضہ اس بنیاد پر ہوگا بنیادی انسر کہ وہ سر قائم رکھا جاتا ہے یا نہیں تو گلگل بلتستان کی ٹیمزیں ہیں فیضان احمد صاحب جن کے لیے کلام کا آغاز جس کی ایک لائن پڑھیں گے جناب سید سلمان کونین صاحب سر شاہ تو سرا کے لیے میرے کری میرے چارہ ساز بندہ نواز میرے میرے کریم میرے چارہ ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کے ہوا کے لیے جناب سر سلمان بھئی ماشاءاللہ بالکل اسی سور سے اٹھایا اور بہت اچھا نبایا ہاں جبلا پورے فوٹنگز پہ آئے ہیں جی ہاں اور پورے جیسٹرز کے ساتھ پڑھا ہے فیل کے ساتھ فیل کر کے وہ جیسے جملہ ہے نا کہ امتی کا اپنے حبیب کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ صرف قال کا تعلق نہیں ہوتا حال کا تعلق بھی ہوتا ہے اس پوری کیفیت کو آپ محفل میں لے کے آئے ہیں جیسے یہ عباد رہی ہے سبحان اللہ جناب ماشاءاللہ ملکل بڑا شاندار انہوں نے سکیل کو پروپر اڈاپٹ کر لیا تلفز اچھا ہے لیکن انہوں نے بہت اچھا نبایا تلفز اچھا بھرپور انداز ہے ماشاءاللہ جناب عبدالباسط ہیں ٹیم کراچی سے قبلہ روفی صاحب ایک لائن پڑھیں گے جناب کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا نہ بندگی میرے بندگی ہے آمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندام کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سر تمہارا کرم ہے آقا سر ماشاءاللہ بہت اچھا جیتے رہے بیٹا سر بورے مقفع مسجد انداز میں آپ نے پڑا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ابھی جو مقابلہ ہوا یہ سیگمنٹ اس سیگمنٹ نے ججیز کو بھی امتحان میں ڈالا ہے اور آسان نہیں ہوگا کوئی بھی فیصلہ کرنا پل سیرات کی طرح گزرنا ہے آپ دونوں کے روشن مستقبل کی نوید ہے یہ سیگمنٹ بہت خوبصورت پڑا چھوڑی سی نسبت لٹکائیں گے نہیں اس کو رہے سلامت بس ان کی نسبت ماشاءاللہ بہت نہیں بہت اچھے اور بہت سریلے سر ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں پڑا ہے دونوں کا ڈیفرنس یہ ہے آپ کی آواز بیس میں بڑی پیاری ہے اور آپ کی آواز ذرا باریک ہے وہ بھی بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ چلیں تو آئی ایم ازیومنگ کی مقابلہ اور انٹرسٹنگ ہو گیا ہے جہاں پہلے راؤنڈ میں ایک ٹیم واضح طور پہ آگئے دوسری راؤنڈ میں ایک ٹیم واضح طور پہ آگئے اور تیسرے راؤنڈ میں مشکل ہے یہ تو نمبر سے ہی بتا لے کہ کون زیادہ آگئے ورنہ درہ کومنٹ سے جج کرنا مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ اقصد کیا جا سکتا ہے کہ اب جو راؤنڈ ہونے جا رہا ہے بس یہ میک اور بریک ہو سکتا ہے اس میں اگر کوئی ایک ٹیم تھوڑا سا اباب ایبرج اچھا پرفارم کر گئی تو وہ نکل جائے گی یعنی آگے نکل جائے گی اور اس طرح سے کوئی بھی ایک ٹیم اگر تھوڑا سا بلو ایبرج ہو گئی تو کام خراب ہو سکتا ہے ہمیں بلا کریں ہی سر تکلف کرتے ہیں ہمیں بلا کے آپ اکیلے ہی ہیں کمال آپ کی اللہ مزید فزید بڑی بڑی صحیح ججمنٹ ہے آپ کی مجھے ایسے لگتا آپ نے کوئی موکل بٹھا رکھا ہے یہاں پہ جو ہماری مخبری کر رہا ہے آپ کو بتائی جا رہا ہے موکل بھی ہوگا اور فیضان نظر تو یقینی ہوگا آپ جو تشریف فرما ماشا اللہ ماشا اللہ تو جنا ایک وفے کے بعد پہلے سیمی فائنل کا آخری اور فیصلہ کن راؤن انشاء اللہ آخری راؤن پہلے سیمی فائنل کا انوان اس راؤن کا سنگ سنگ نات رنگ کراچی بمقابلہ گلگت کاٹے دار مقابلہ جاری ہے اس راؤن کا آغازم کر رہے ہیں گلگت بلتستان سے آپ جانتے ہیں کہ آخری راؤن میں ایک شاعر سے اور پھر اسی شاعر کے کلام کلام کا کچھ حصے مختلف کلام کے کچھ حصے کلام کہہ سکتے ہیں وہ یہ سب مل کر بڑھتے ہیں اپنے اپنے انداز میں شاعر ہیں کیا کہنے شاعر کے جناب مظفر وارسی صاحب اللہ تعالی درجات بہت بلند کریں انشاءاللہ تو تیار رہے ہیں بسم اللہ جہاں بھی ہو وہی سے دو سدا سرکار سرتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو سدا سرکار سرتے ہیں سرے آئین سرتے ہیں پسے دیوار سرتے ہیں روح مصطفی کو دیکھا تو دیوار نے جل نہ سیکھا یہ کرم ہے مصطفی کا یہ کرم ہے مصطفی کا شب غم نے ڈلنا سیکھا جو ہو چہرہ دکھائی دیتا ہے جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے عشق سجدہ جب سے جب وہ چہرہ دخت ہی دیتا ہے جب وہ چہرہ دیکھائی دیتا ہے بکار مجھے کونہ دنیا چلا واقع مجھے کونہ دنیا چلا ہوں سوئے رسول فکار مجھے کونہ دنیا چلا ہوں سوئے رسول تجھے تلاش میری مجھے کو جستجو مزفر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہے مزفر جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جنہ رفی صاحب کیا آپ کو مجموعی تاثر کیا لگا اور اگر کوئی اور غلطی ہوئی ہے کوئی میجر ایسا کچھ لگ رہا ہے بہت اچھا اچھا زبردست ایک ہارمنی نظر آئی ہے اچھا اور جبتان صاحب عدد ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ نون آپ نے ہمیشہ لام کر کے پڑھا ہے آئندہ کے لیے آپ اس کو ٹھیک کر لیں بیٹا تو کوئی آپ کی غلطی رہ نہیں جاتی سنتے ہیں کیوں نہیں کہتے ہیں مجھے کہہ کے سنائیں سنتے ہیں آگے پسے دیوار سنتے ہیں یہ بات یہ اس طرح نون کہنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے مگر کتنا خوبصورت لگا اور پھر بادامی صاحب انہوں نے ایک بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے ہاں ہاں ہو کیا؟ یہ تین بچے ہیں نا صحیح پرسٹ امپریشن زبردست ٹھیک یہ تھوڑا سا اندونے سے ویک تھا یہ بچہ درمیان والا پھر زبردست رکھا تو ایک اوور آئل ایک بہت اچھا امپیکٹ تاثر اچھا بن گیا ہاں اگر وہ اس کو نمبر ون پہ لے جاتے ہیں یا تھری پہ لے جاتے ہیں شاید اتنا اچھا تاثر نہ بنتا تو یہ ان کی جو پلیسنگ ہے نا اس نے بھی ایک وائٹر رول ادا کیا ہے جیسے کپتان فیلڈنگ سیٹ کرتا ہے اس کی بڑے نمبر بہت اچھا اس نے تینوں جنوں سلپ پہ رکھے ہوئے نا کپتان صاحب بہت اچھی اس نے پلیسنگ کیا سر ویسے تو جس ہستی کا انہوں نے کلام پڑا ہر لحاظ سے وہ قابل طریف ہیں میں یہ کہوں گا کہ ادائیگی تلفظ سلاست اور جو مجموعی ایک دوسرے کے ساتھ ہر کلکس ہونی چاہیے وہ آپ کی بڑی شاندار تھی اور سب سے بڑی بات جس طرح قبلہ روفی صاحب اساتذہ فن کے سامنے بیٹھنے کا یہی فائدہ ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں اور کلام کی نوک پلک سنوار کے ان کی ذلفوں کو درست کریں اور یقینا آپ نے اسی بہر میں آکے یہ پڑا بھی ہے اور آپ کو سن کے بڑا لطف آیا اللہ پاک آپ کے لئے اوقات مبارک کرے جی سر حضر بھائی ماشاءاللہ شفاقت علی فریدی صاحب آپ نے جس کلام کی سیلیکشن کی اور جس انداز کی سیلیکشن کی پہلے تو وہ بڑا پور تاثیر تھا اور اس کے بعد اس کی میچنگ میں آپ کے تین ساتھیوں نے یعنی ایک آپس میں کوارڈینیشن نظر آئی اوورال بہت خوبصورت جو اوورال امپریشن ہے وہ ویری پوزیٹیف جناب سلمان بھئی جی یہ انہوں نے ایک کلام پڑھا جو ذرفر واسی صاحب کا نہیں تھا تو چونکہ یہ ایک یہ جو کلام یہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا جی بلکل بلکل تو دیوں نے جلنا سی تو اب یہ ایک مستیک ہے اور یہ ایسا کروشل پوائنٹ ہے سمی فینل اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی نہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا بھائی کیونکہ تو واضح تھا کہ دائرہ اس میں مظفر واسی صاحب کی کلام بڑھنے ہیں وہ تو پہلے سے بتائی ہوئی تھے وہ کہہ رہے ہیں میں نے سنا یہ ہی تھا کہ مظفر واسی صاحب کا کلام ہے کس سے سنایا آپ نے آپ کو کنفرم کرنا چاہیے تھا اتنے بڑے آپ سٹیج پہ کھڑے ہیں زبانی کلام ہی تو نہیں ہوتا بھائی تو یہ بہرحال اس کا ایک امپیکٹ ہوگا جی بلکل بلکل رائٹ اوکی انٹرسٹنگ کیونکہ پڑھنے پڑھت کی حوالے سے تو بہتا آپ نے کمٹ سے دیا آپ نے صراح بھی دیا جی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آئیے دن آپ تو یہ ایک اور دلچسپ صورتحال یہاں پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے تمام جد سہبان ان کے پڑھنے کے انداز سے اور مجموعی تاثر سب سے بہت متاثر ہیں ظاہر ہے یہ چیز ان کے بہت پلس میں جائے گی لیکن یہ ایک غلطی جو پوائنٹ آف ڈوی وہ یہ ہے کہ ایک کلام اس شاعر کا نہیں پڑھا گیا جس کے ہی سارے کلام پڑھے جانے تھے اب اس کا نمبرز میں ظاہر ہے ایک منفیہ صورتحال کا وہ کس حد تک ہوتا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کیا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ساری پرفارمنس پر امپیک کر جائے یا بس ایک انیجلیزیبل سا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں اور اگلی ٹیم کتنا اچھا یا بلو ایوریج پرفارمن کرتی ہے یہ اب فیصلہ ہوگا آئیے جناب ٹیم کراچی آئیے جو کی ٹربیوٹ پیش کریں گے حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو ٹیم کراچی آخری پرفارمنس پہلے سیمی فائنل کی جناب آئیے قاری محسن صاحب اور دیگر حضرات کپتان صاحب یہاں جائیں جنابِ علی پیر نصیر الدین نصیر صاحب آہ آہ لہم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لہم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے راستے ساپ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ میں فل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے ساپ مجھے مجھے پہ بھی چشمِ گرم ہے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمِ گرم ہے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمِ گرم ہے 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 نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب اب تم ہی زان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تم ہی زان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لہو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لہو مدینے کی مدینے رسول اللہ مدینے کی مدینے کی مدینے کی مدینے کی مدینے کی مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں جناب سلمان صاحب جی بہت اچھی افرٹ کافی کچھ مکس کر کے انہوں نے سرکو قائم رکھا ایک دفعہ میں نے دیکھا کپتان کی طرف مائک گیا لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے آپ نے کیا کیا کچھ بتائیں گے میرے ذہن سے پھر نکل گیا تش ہیں اور پھر وہ مجھے تھسکا بھی سائی لگ رکھا ہاں وہ سرکا ٹکاؤ وہاں پہ نہیں تھا نا آپ نے کہیں اور سے شروع کیا انہوں نے کہیں اور ختم کیا تو آپ کو انترے کا سر بھول گیا کھوٹی سی مسٹیک ہوئی فمبل ہوا اوورال ٹھیک تھا لیکن اس کے نمبر کٹیں گے آپ کے سر بڑی خوشی کی بات ہے ماہ منور کا تذکرہ جس طرح سے آپ نے کیا یوں ہی لگا کہ ساری قوموں کے پیمبر تشریف لا رہے ہیں بڑی داد ہے جس طرح شادی قبلہ نے کہا کہ یہ چیز سب کو محسوس ہوئی لیکن یہ پارٹ آف دی گیم ہے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں بہرحال آج کا پورا مقابلہ سننے کے بعد یقیناً عشق الہیہ کے چراغ ہمارے دلوں میں منور ہوئے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسینہ نے جہاں ہونے کا تذکرہ آپ نے حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی زبان میں کیا ہے یہ بے مثال آشاءاللہ سر جناب بات اب یہ ہے کہ ایک غلطی ان سے ہوئی جب اس بچے نے پڑھا ہے تو ان کا پڑھنا بنتا تھا وہ نہیں چپ رہے ہیں پھر انہوں نے دوبارہ پھر شروع کیا ہے پھر وہ آئے پڑھنے کے حساب سے کارڈینیشن کے حساب سے ہم آنگی کے حوالے سے انہوں نے ان سے بہت اچھا پڑھا ہے غلطیاں ایک جیسی ہیں تو میری نظر میں میری نظر میں وہ بہت آگے ہیں اس راؤنڈ کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں اس راؤنڈ کی صحیح بلکل ٹھیک جناب علی ہمارے لیے گلکل بلتستان بھی اتنی دور ہے اور کراچی بھی اتنی دور ہے دونوں ہمارے لیے پیارے ہیں دونوں برابر ہیں برابر ہیں ایسا میرے اندازے کے مطابق میرا جو انیلیسز ہیں ہاں ہمارے جو کاری محسن صاحب ہیں کراچی سے آپ لوگوں نے حضرت نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علی ان کے کلام پڑے بس مجھے جہاں پر محسوس ہوا اس میں آپ سنا اللہ سنا اللہ آپ مجھے ویک نظر آئے باقی آپ کی پرفارمنس تینوں کی بہت شاندار تھی ادھر آپ ہلکے پڑے تو باقی پھر محسن صاحب نے بس وہ چھوٹی سی ایک جس مسٹیک کا اشارہ کیا محسن رفی صاحب نے باقی اوورال میری نگاہ میں آپ نے کمپیرٹیب لی ایک اچھا امپیکٹ کریئٹ کیا ہے اوکے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ اچھا اب یہ اور انٹرسٹنگ اب میں ہتمی نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے پورا مقابلہ تا دیکھ لیا پہلے مقابلے میں ایک ٹیم آگئے دوسرے میں ایک ٹیم آگئے تیسرے میں تقیبہ برابر چوتھے میں دونوں ٹیموں نے ایک ایک غلطی کیے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں غلطیاں ایک پہلی بڑی ہیں وہ تو جج ساہبان کے نمبر سے پتہ دلے گا لیکن ایک واضح غلطی دونوں ٹیموں میں جج ساہبان نے پنپوائنٹ کیے کہ اس میں ایک کلام ہی غلط ہو گیا جو متعلقہ شاعر کا ہی نہیں تھا اور یہاں وہ جو کپتان صاحب کے حوالے سے جو وہ جو بھی بتایا گیا تو اب نمبر کے اعتبار سے کونسی غلطی زیادہ بڑی کاؤنٹ ہوتی اور مجموعی تاثر کیا ہوتا ہے چوتھے راؤنڈ میں دیکھتے ہیں نتائج مرتب ہو رہے ہیں پہلا سمی فائنل کا نتیجہ اب سے کچھ لمحات بعد ہمارے سامنے ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے سمی فائنل کے نتیجے کو آناؤنس کرنے سے پہلے جناب قبلہ عبدالروف روپیہ یہاں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ہم نے قبلہ سے گزار کی کہ ہمیں دو اشار سنائیں اتنے اپیسوڈ سے ہمارے ساتھ ہیں ہمیں اب تک سننے کا شرف حاصل نہیں ہوا آج حاصل کرتے ہیں سعادت انشاءاللہ چٹائی پر گزاری عمر ساری یا رسول اللہ یا رسول اللہ چٹائی پر گزاری عمر ساری یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں واری یا رسول اللہ یا رسول اللہ چٹائی پر گزاری عمر ساری عمر ساری عمر ساری شیر سنیے عطا ہو عطا ہو حضر صاحب حضر صاحب در کی دربانی میں اثر ہو جسے خیر نساء کے در کی دربانی میں اثر ہو اسے کیا بادشاہی ہوگی پیاری یا رسول اللہ سبان اللہ سبان اللہ یا رسول اللہ سبان اللہ چٹائی پر گزاری عمر ساری یا رسول اللہ یا رسول اللہ مصدقے یا رسول اللہ میواری یا رسول اللہ یا رسول اللہ نتیجہ نتیجہ آنے رہا نتیجہ آگیا ہے پہلے فائنلسٹ کا انتخاب ہو گیا ہے فائنل کی پہلے ٹیم کونسی ہوگی یہ میرے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے ہم نے جو اب تک چھ مقابلے کیے سمی فائنل کے چناؤ کے لیے اس میں سب سے کلوز مقابلہ تھا جس میں صرف تین نمبر کا فرق تھا جو دوسرے نمبر پر سب سے کلوز مقابلہ تھا اس میں دونوں ٹیمز کے درمیان صرف چھے نمبر کا مارجن تھا اور یہ پہلا سمی فائنل بھی اتنا ہی کلوز ہے یعنی بس سمجھ دیجئے کہ بس یعنی بہت ہی سنسنی خیز مقابلہ تھے کہ چار راؤنڈز چار ججز دو ٹیمز آٹھ پڑھنے والے بطور مجموعی ایک سو ساٹھ نمبر اور اس کے بعد صرف چھے نمبر کا مارجن ہو اگر تو یہ بہت ہی کم مارجن ہے جیتنے والے ٹیم کے نمبرز ہیں ایک سو بیس نہ جیتنے والے ٹیم کے نمبرز ہیں ایک سو چودہ ایک سو بیس اور ایک سو بیس اور ایک سو چودہ سو بیس ایک سو بیس ہاں آج اگرام آپ کو لگ رہا ہے آپ کراچی واپس جا رہے ہیں وہ تو اچھا بائی جان آپ کو کیا لگ رہا ہے شاید ہماری ایک سو بیس شاید آپ کے ہی ایک سو بیس ہوں اچھا جو دونوں کپتان ہیں ان کی رائے میں ایک واضح فرق ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ نہیں جیت پائیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ جیت گئے ہیں اور تینوں ٹیم میمران میں سے کتنا لوگ اپنے کپتان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اچھا تو نہیں کر رہے اتفاق ٹیم میں اختلاف ماملے پر آپ لوگ کیا خیال ہے بھائی اتفاق ہے تو اس سائٹ کا زیادہ خیال ہے کہ یہ سائٹ جیتی ہے اس سائٹ میں ذرا تھوڑا جھول ہے نمبرز کا فرق ہے صرف ایک سو چودہ اور ایک سو بیس کا یعنی کہ چھے نمبرز کا تو یعنی اگر آخری راڈ میں اگر ماملہ یوں یوں گئی ہوا ہے پینڈلوم یہاں سونگ کرتا رہا ہے تو جو ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی اسی کی بنیاد پر ہوا ہے اگر آخری راڈ پر فیصلہ ہوا ہے تو جنابِ علی منبایا مصطفہ سیزن الیون کا یہ سکور کارڈ میں اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ جہاں پر جس ٹیم کے نمبرز ایک سو بیس ہیں جو کہ ہماری پہلی فائنلسٹ ہے جس نے آپ سے دو دن بعد فائنل مقابلے کی ٹیم ہونا ہے وہ ٹیم کراچی ہے یا گلگل بلتستان وہ ٹیم کراچی ہے یا گلگل بلتستان وہ ٹیم ایک بریک کیا جی اچھا جی میں بتایا تو جناب وہ ٹیم ہے گلگل بلتستان کی پہلا فائنل کھیلے کی گلگل بلتستان بہت بہت مبارک کیا کہنے آپ بڑا شاندار پڑھا ہے سب نے خاری صاحب کیا کہنا ہے لیکن ظاہر ہے وہ فارمیٹ ہے ہی ایسا کہ ایک ٹیم نے آگے جانا ہے ایک ٹیم کا راستہ ختم ہونا ہے تو جو ٹیم آگے جائے گی وہ گلگل بلتستان ہے آپ سے کراچی ملتا ہوں انشاءاللہ لیکن یوں ہمارے پہلے سمی فائنل اختتام ہوتا ہے بہت شکریہ تمام تر جد صاحبان کا کل ملتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن مرحبا یا مصطفیٰ 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 ہر ایک بے کشکے ہیں سہارے رسول پاک ہمارے سبھی کے راج دلارے یا مصطفیٰ اہل و سہلن مرحبہ یا مجتبہ اہلن و سہلن مرحبہ مرحبہ یا مصطفیٰ مرحبہ یا مصطفیٰ مرحبہ یا مصطفیٰ